ہلو گئیز وگم بیک تو مائی چینل کوئٹ کا آزاد بیزا میں آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آزاد بیزا کا کیا فائدہ ہے کیسے ملے گا کتنا سلاری ہے آزاد بیزا کا ریالیٹک کیا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل ایکل کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو گئیز کوئٹ کا آزاد بیزا آزاد بیزا کا نام کا کوئی بیزا ہے ہی نہیں کوئٹ میں پچھلے پانچ سال سے میں کوئٹ میں ہوں جو آزاد بیزا بولتے ہیں اسی بیزا میں ہی میں کوئٹ میں آیا تو اس کا جو ریالیٹی ہے یہ جو نام دیا گیا ہے آزاد بیزا اس کا ریالیٹی کے بارے میں میں بہت اچھا سے جانتا ہوں کیونکہ میں خود اسی بیزا میں کوئٹ میں آیا تھا تو گئیز یہ جو آزاد بیزا کہتے ہیں کوئٹ میں جو بیزا ہے جو ورک بیزا ہے 18 نمبر بیزا ہے 20 نمبر بیزا ہے اور کوئٹ میں بیزا ہے 22 نمبر کا بیزا بھی ہے لیکن کوئٹ میں ایسا کوئی بیزا نہیں ہے جو آزاد بیزا ہے آزاد بیزا جو نام دیا گیا ہے اس میں لوگ آ کے یہاں پہ کوئٹ میں کسی بھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں جس کو آزاد بیزا بولتے ہیں تو دیکھیں بیزا جو نکالتا ہے یہ کسی نہ کسی کمپانی کا نکالتا ہے نہیں تو گھر کا نکالتا ہے تو کوئٹ کا جو rules and regulations ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے جو بھی بیزا آپ جس بھی کمپانی کا کام کے لیے نکلے ہو اسی کمپانی میں آپ کو کام کرنا ہے جو حالی میں چیکنگ چلایا گیا تھا کوئٹ میں جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو update دیا تھا ان لوگوں کو پتا ہے جو آزاد بیزا میں کوئٹ میں ہیں انہیں اس کے بارے میں اچھا سے معلوم ہے کہ ان کا اوپر کتنا رکس تھا بہت سارے لوگ انڈیا سے آئے تے کوئٹ میں آزاد بیزا لے کے پندرہ سو دینار خرچہ کر کے ایک بیزا کا پندرہ سو مطلب انڈیا کا ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ کا قریب ہو جاتا ہے آنے کے بعد یہاں پہ ایک مہینہ نہیں ہوا پولیس نے پکڑ لیا جیل میں رکھ کے ڈیپورٹ کر دیا تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اتنا خرچہ کر کے کوئی یہاں پہ آئے گا کوئٹ میں انٹری کرے گا اس کے بعد اگر اس کا اوپر رکس رہے کیسے اس کو کام کرنا پڑے گا کوئی آزادی نہیں ہے تو یہ کونسا آزاد بیزا ہو گیا تو جیسے آپ سبھی لوگ کو پتا ہے کہ کوئٹ میں بہت زیادہ چیکنگ چلائے جا رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں تو اس میں جو بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کام کے ٹائن پہ جو بلدیا ہے یا جو بھی منسٹری کا لوگ ہے آپ کو اگر کام کے ٹائن پہ پکڑا گیا تو آپ کا جو اکامہ ہوتا ہے جو سیویل ایڈی ہوتا ہے آپ کا جو بیزا ہے یہ اسی کمپانی کا ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے اگر اس کمپانی کا نہیں ہے تو آپ کو پکڑ کے لے کے چلا جاتے ہیں وہ لوگ جانے کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے تو یہ جو آزاد بیزا ہے یہ پہلے کوئٹ میں اتنا چیکنگ نہیں تھا جس کے کارم لوگ آ کے کام کر سکتے تھے لیکن 2022 میں چیکنگ بہت زیادہ ہے تو ہائے ریکس ہے اس لیے میں آپ لوگ کو ساجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ جو آزاد بیزا ہے اس پہ کبھی بھی مت آئیے فیلہار 2022 میں کیونکہ چیکنگ بہت زیادہ ہے آپ لوگ آئیں گے بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتا ہے یہ بیزا خرچہ کر کے بیزا خرد کے یہاں پہ آنے کے بعد ان کے سب کو پکڑا گیا تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس لیے میں آپ لوگ کو ساجسٹ نہیں کروں گا کہ یہ بیزا میں آئے میں بھی پہلی بار جب آج سے پانچ سال پہلے کوئٹ میں انٹری کیا تھا اسی جو آزاد بیزا کہتے ہیں اسی بیزا میں ہی میں نے کوئٹ میں انٹری کیا تھا آنے کے بعد میں بھی کوئٹ میں کام کیا ہے میرا جو بیزا تھا اسی بیزا میں دوسرا کمپنی میں میں نے خود کام کیا ہے لیکن آج میں جو کمپنی میں کام کرتا ہوں اسی کمپنی میں میرا بیزا already transferred ہے اسی کمپنی کا بیزا میں میں already ہوں لیکن entry کے ٹائم پہ میں نے آزاد بیزا میں entry کیا تھا تو guys میں last میں آپ لوگ کو ایک ہی بات بتاؤں گا فیلہار 2022 میں آپ لوگ آزاد بیزا خرید کے کوئٹ میں مت آئیے کیونکہ آنے کے بعد in case آپ کو پکڑا جائے گا تو آپ کا پورا پیسہ برباد ہو جائے تو guys میں آپ لوگ کو اہی suggest کروں گا کہ اگر آپ کو کوئٹ میں آنا ہے آپ کسی بھی consultancy یا کسی بھی agency کے طرح آپ لوگ آئیے جو بھی کمپنی میں آپ آ رہے ہو اسی کمپنی میں ہی آپ کو کام کرنا ہے ایسا سوچ کے آپ لوگ کوئٹ میں entry کریے فیلہار 2022 میں کیونکہ یہ آپ لوگ کے لیے best ہے نہیں تو آپ خرچہ کر کے آئیں گے آپ کو واپس بیچ دیں آپ کے لیے بہت ہی loss ہو جائے جو بھی agency یا consultancy سے آپ لوگ بیزا لیں گے بیزا کو اچھا سے verify کیجئے اچھا سے چیک کیجئے آج کل ای بیزا نکلتا ہے چیک کرنے کا process بھی بہت ہی easy ہے میں نے بہت سارا ویڈیوز ڈالا ہے ان topicوں میں آپ جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھئے اچھا سے چیک کیجئے اس کے بعد ہی آپ لوگ کوئٹ میں entry کیجئے تو گئیز آج کے لیے اتنا ہی thank you for watching subscribe کنے نابولیل thank you so much